مائے رمضان نے فرمائے قیامت کے دن ممبر کو بیٹھنے والوں سے سب سے پہلے سوال ہوگا کہ انہوں نے کیا حق ادا کیا اب پچھلے دنوں یہی جو شبہ برات کی جو بڑی رات تھی اس میں ایک اپنے آپ کو مذہبی سکولر کہنے والے عامل یا قصاص ٹھیک ہے اپنے آپ کو اہر سنت کا ٹھیکے دار کہنے والے اپنے آپ کو چیمپئین کہنے والے انہوں نے شبہ برات میں کیا کی آپ کے ذہن میں ہو نہیں ہو پتا نہیں پورے شوشل میڈیا پہ موجود ہے انہوں نے اپنے رمضان ٹرانس میشن کو صحیح ثابت کرنے کے لئے اور اپنے رمضان کے تمام معاملات کو درست ثابت کرنے کے لئے اور جو ماز اللہ رمضان کی مبارک راتوں میں اور مبارک ایام و مبارک دنوں میں بے پردہ خواتین کو اور مردوں کو ایک ساتھ بٹھا کر دنیا کے انامہ تقسیم کرنے والے اور خدا کی لعنت کی مصحق ہونے والے اپنے پروگرام کو جو رمضان ٹرانس میشن اور جو دیگر پروگرام وہ کرتے ہیں اس کو انہوں نے صحیح ثابت کرنے کے لئے کہا کتنی غلط بات اگر آپ کے دل میں اسلام اور ایمان کی قدر ہوگی تو میری بات پر آپ توجہ دوگے کیونکہ میری ذاتی کوئی دشمنی نہیں نہ کوئی محبت ہے نہ کوئی میرا تعلق ہے لیکن ایک دین کا تعلیب علم ہو کر آپ کے سامنے حق بولنا ہوتا کہ ہم اپنے نمازیوں تک پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد و خواتین کا مخلوط استعمال تم کرتے ہو ایک ساتھ تم مرد و خواتین کو ملاتے ہو اگر یہ غلط ہے جا کر حج بن کروا یہ جملہیں مذہبی اسکولر کے آپ سنو کوئی بھی جاؤ کہیں بھی جاؤ سن سکتے ہو جا کر تواف بن کروا یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ تم نے حج سے کمپیر کر دیا ارے حج کا معاملہ تو یہ کہ حالت ہیں احرام میں عورت کو چہرہ رکھنے کا حکم ہے بس اور مردوں کا وہاں پر امتحان ہے اور حج میں تو سب اللہم 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 کی صداے لگا رہے ہوتے ہیں وہاں تو خانہ کعبہ کا تواف ہوتا ہے اور وہاں تو امتحان ہوتا ہے اور رب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ فلا رفضہ ولا فسوقہ ولا جدانہ کہ حج کے اندر نہ کوئی بے حیائی کا کام ہوگا نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا حج کا معاملہ کہاں اور تمہارا برہانہ بے پردہ عورتوں اور مردوں کو بٹھانا کہاں شرم نہیں آتی یہ کھلے جملے بولے ہیں کہ تواف بند کرواؤ پھر ہم کو کہنا میں نے کہا جب دور نازک تھا تو فاروق آزم نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کا منا کر دیا تھا تو سمجھ رہو یہ انہوں نے رمضان ٹرانس میشن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے علیہ لعلان یہ کہہ دیا کہ تواف بند کراؤ یعنی تیرے ہی ڈرامے بازی یہ تواف ایک ہے ماذا اللہ تمہارا حرام کاریاں اور حج کرنا ایک ہے خدا کے واسے بیدار ہو جاؤ یہ دین کے نام پر اس طریقے سے لوکت ہے یا آپ کا سننی ہے ہم نے کہا کوئی نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے بد مدب اعتراض کرتے ہیں کہ تم بڑا اعتراض کرتے تھے ہمارے ماننے والوں پر تمہارے آدمی کو دیکھو ہم نے کہا ہماری یہ پہلے سے روٹین ہے اور اہل سنت کے اثر انتیاز ہے ہم شخصیت کو نہیں دیکھتے یہ تو اہل سنت کی نشانی ہے تو میری سمیداری تھی آپ کو بتانا میری بات اب اتفاق کرتے ہو کہ کہاں سے انہوں نے حصے مرایا پھر یہ اتنے جذبات میں آگئے کہ کیا اٹھے کہ بھائے رمضان تو افتار تک ہے افتار کے بعد تو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے یہ جملے آپ سن لو کہتے ہیں رمضان تو افتار تک افتار کے بعد پہلے بھی تو ڈرامے چلتے تھے اگر ہم یہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کرتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے یہ علماء کو ہٹ کر رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے ہم نے کہا اگر تم نے افتار کے بعد انٹرٹینمنٹ عوام کو اگر کہنا شروع کیا تو ترابی کب پڑھیں گے در سے قرآن کب سیکھیں گے اور جو سرکان نے فرمایا کہ تم رمضان کی راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو وہ تیرے پروگرام میں تلاش کریں گے رمضان کے جیسے دن برکت والے ہیں ویسی راتیں برکت والی قرآن اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے حدیث مصرد عامد کے حدیث اٹھاؤ روزہ عرض کرے گا مولا میں نے تیرے بندوں کو پورا دن کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشہ سے روکا تو میری شفاعت قبول فرما اور حدیث میں ہیں قرآن کہے گا مولا میں نے تیرے بندوں کو راتوں کو سونے سے روکا تو میری شفاعت قبول فرما اور یہ اپنے آپ کو دیندار اپنے آپ کو مذہبی سکولر کہنے والے اگر یہ بات کریں کتنے افسوس کی بات ہے ہم نہ ان کے پرورام میں جاتے ہیں نہ انشاءاللہ کبھی جائیں گے اور جو جائے وہ اس کی مرضی ہے وہ اپنے حساب سے جائے میرا کام تھا علماء کو دینداروں کو نہیں اپنی عوام کو پیغام دینا کہ سمجھو سوچو کہ کس قدر سادی سے چل رہی ہیں کہ رمضان کے مہینے کس قدر بے عدبی اور جو رمضان میں گناہ کرتا ہے رب العالم اسے ناراض ہو جاتا ہے اور جیسے نکیوں میں عجر بڑھتا ہے ایسے ہی رمضان میں گناہ کرنے والوں کے لیے سزا بھی بڑھ جاتی ہے آپ کو خدا کے واسطے اللہ کی رضا کے لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ایسے ٹراسمیشن نہیں دیکھو گے ہاتھ اٹھا کر دیکھو میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے میرا کام تھا کہ رمضان کی قدر آپ کو بتانا سرکار نے فرما جب تک میری امت رمضان کی قدر کرے گی کوئی رسوہ نہیں کر سکتا اور جب میری امت رمضان کی قدر چھوڑ دے گی تو رسوہ ہو جائے گی ہمارا دل چھنی ہو گیا اس عامل لیاقت کی بقوات سن کر کہ رمضان تو افتار تک ہوتا ہے اس کے بعد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے تو ہم نے کہا ترابی کب پڑھیں گے قرآن کب پڑھیں گے تو ہمارا پروگرام میں بیٹھ کر برہانہ عورتوں کے دکھا جائے بے پردہ عورتوں کے دکھا جائے میوسک بجائے جائیں اور بلکل بے حیائی کے کام کیے جائیں اور مداک مستی کی جائے مسخریں کیے جائیں اس کو کہتا ہے رمضان پھر کہتا ہے یہ تیوار ہے ہم منائیں گے جو روک سکتا ہے روکے میں نے کہا یہ تیری بدماشی تیرا غرور اور تیرا تکبر اور تیری فیرونیت انشاءاللہ انشاءاللہ ملے گی ہم تو چاہتے ہیں پہلے تو توبہ کر سچے دل سے توبہ کر تو ہمارا بھائی ہے توبہ کر سچے دل سے ہمیں پروگرام میں تیرے نہیں آنا انشاءاللہ نہ ہم جاتے نہ پسند کرتے ہیں لیکن اگر سچی توبہ کر لے تو ٹھیک ہے اگر اس نے توبہ نہ کی اور اپنے جملوں پڑا رہا تو رمضان کی عزت کی حفاظت کے لیے اور اس نے حج کے عظیم رکن جو اسلام کے رکن ہیں اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہیں تو آپ مسلمانوں پر ضروری ہے ہر شعبے نے اس کا بائیکارٹ کیا جائے لوگ کہتا ہمارا مسلک کا کام کر رہا ہے میں نے کہا اسلام نہیں بچا تو مسلک کیا بچے گا اس نے تو اسلام کی حدود پر عملہ کر دیا کہ حج کو بن کراؤ تواف بن کراؤ ونہا ہمارا پروگرام چلتا رہے گا ایسے جملے کہیں گے تو یاد رکھنا اسلام کو ایسے للو پنجون کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کی کوئی خدمت کرے یا نہ کرے رب العالمین اپنے فضل سے خدمت لے لیتا ہے تو یہ شریعت کا تقاعدہ نہیں ہے جب ابو جہل ابو لہب جیسے عرب کے بڑے بڑے سردار سرکار کی دین کی خدمت کے لئے تیار نہ ہوئے تو رب نے حب شاہ سے بلال کو چل لیا رب نے فارس سے سلمان کو چل لیا اور رب نے قیامت تک بتا دیا کہ عامل لیاقت جیسے بڑے بڑے سکولر نام نحات بے غیر جتنے بڑے بھی لوگوں اگر یہ رمضان کی عزت پر حملہ کریں گے قرآن پر حملہ کریں گے تو جو میرا بندہ ہوگا اسے میرے قرآن سے فرما برداری کرنی ہے میرے قرآن سے وفا کرنی ہے میرا کام تھا آپ تک حق پہنچانا ہمارا دل اس لیے جلا کہ اس نے رمضان پر حملہ کیا اس نے حج جیسی مقدس عبادت پر حملہ کیا اس سے پہلے بھی بکواس کر چکے یہ جو پٹا سپٹا کیا ہو جائے اس سے پہلے بھی اس نے بکواس آتی ہیں عیسائیوں کے چرچ میں جا کر بھی اس نے ہمارے آقا کی شان میں بیدبیاں کی ہیں اور وہاں پر جا کر عیسائیوں کے چرچ کی تعریف کر رہا ہے تو ایسے مذہبی اسکولر کو جھوتے کی نوک بے رکھتے ہیں ہمارے سامنے نہ چینل کی اہمیت ہے نہ ایسے نام نیاد مذہبی اسکولر کی اہمیت ہے ہمارے سامنے اہمیت ہے تو مصطفیٰ کے عاشی کی اہمیت ہے مصطفیٰ سے وفا کرنے والے کی اہمیت ہے میں نے دین کے لئے بات کی ہے اگر پھر بھی آپ کے لئے عامل لیاقت کے لئے نرمی ہو تو آپ اس کی کلپ سن لیجئے گا جس نے بکواس کی ہے کہ پہلے تواف بن کر آؤ پہلے حج بن کر آؤ پھر مجھے کہنا کہ میں یہ بن کروں مرد و خواتین کے استعمال پھر اس نے کہا کہ رمضان تو افتار تک ہوتا ہے اس کے بعد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے ہم نے کہا کوئی نہیں رمضان پورا مہینہ ہوتا ہے بلکہ رمضان کی ابتدائی راست سے ہوتی ہے رمضان کی ابتدائی راست سے ہوتی ہے اس لئے میرا کام تا حق بولنا حق کہنا اب آپ مخالفت کریں یا محبت کریں کوئی مخالفت کرے یا کوئی محبت کرے وہ اس کی مرضی ہے اللہ بس ہمیں ممبر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے